میری عمر کے نوجوانوں کے ساتھ میں ہوں سوئے گئی اور آج ہم بات کریں گے پاکستان کے سب سے بڑے مسئلے کے حل تھی میں کوئی مہنگائی کا توڑ لے کر نہیں آئی نہ ہی میں نے کوئی بجلی کے بل میں کمی کا طریقہ ڈھونڈ لیا ہے ہم بات کر رہے ہیں اس مسئلے کی جس نے بیٹے بٹائے اس قوم کو ہلچا کے رکھ دیا کہ شہن شاہ غزل میری عصن کی آواز میں بھگوان ہے یا بھگوان کا چپراسی ہے کچھ دنوں پہلے میں موسیقار کافوں نے ایک جگہ کہہ دیا تھا ریپیٹ پائر پریشن میں کہ میری عصن کی گھرے میں بھگوان ہے ان کے گھرے میں بھگوان کا چپراسی بھگراسی ہوگا اب جو یہ لاہور کے ایک مقصود علاقے کا تعلق اس کے والے لوگوں کے مزاہ کا جو طریقہ ہے وہ یہی ہے اور لمبے مو والے اور نٹے اور یہ وہ تو کہہ دی انہوں نے اپنی قلعہ میں اس کے بعد میری عصن خان صاحب کے ساتھ دادے وہ آگئے اور انہوں نے آکے باقاعدہ لانتان گیتا ہوگا لطا منگیشکر نے کہا تھا کہ میری عصن کے گلے میں بھگوان بھگوان کا کوئی چپراسی ہوگا وہ آگیا ہوگا آپ کی اور آپ کی فیملی کی جو ایک رسپیکٹ تھی ہمارے گھر میں وہ ختم آپ نے اپنے ہاتھ سے کی آئیکن سیویٹیز میں جب میری عصن خان صاحب کی خاصلے پلک سے باہر جانے لگی انڈیا، سرلنکہ، نیپائی، انگلہ دیش اور ان علاقوں پر جہاں پر روتو بولی اور سمجھی جاتی ہے تو کافی ان کی پذیر آئی بھی ان کو ہاتھوں آج دیا گیا حضر سنگر تو کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے میری عصن صاحب کا لطا مانگیشکار بھارت کی ٹاپ موسک سنگر انہوں نے ایک جگہ کہہ دیا کہ میں سمجھتی ہوں کہ میدی حضر کان صاحبی گلے میں بھروہ آنے کہ ان کا ایک کمپلیمنٹ تھا بہت بڑا کمپلیمنٹ تھا کان صاحب کے دو طرح کے گانے ایک فلمی ایک زہر فلمی زہر فلمی گانوں میں تو خان صاحب کمال تھا جس طرح وہ خرج میں گانے گاتے تھے اور جو ان کی آواز کا سائز تھا تو اے موٹی آواز ہوں بھی اور ان کے الپاس پر کنٹرول راغوں پر ان کا مکمل قابو تھا اس پر تو خیر کوئی بات کر نہیں سکتا لیکن تو خان صاحب کے فلمی گانے تھے اگر وہ غزل کی حد تک ہے تو دے وہ گھر ہے لائٹ رومینٹک بھی چل جائے گا جب کوئی پیار سے بلائے گا تم کو ایک شخص یاد آئے گا مجھے تم کبھی بھی بلانا سکو گے ایک بار چلے آؤ ایک بار چلے آؤ میں جو شایئے کبھی ہوتا خان صاحب نے اوچھل پود اور پاپ گانے کی ناکام کو اخشش کی ان گانوں میں شاید ان گانوں کی وجہ سے تاغو صاحب نے کہہ دیا کہ میڈی آسان صاحب کی گرے میں بھگوان ہی بھگوان کا چکرہ سکتا ایسا بھاکا اور سجیلا نوجوان تجھے دھونڈے جا ملے گا تیرا میرا کوئی نہ کوئی نہ موسیقی 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 خان صاحب نے بھی تیز گانے گانا شروع جس میں میرا نام ہے محبت تا یہ گانا موسیقی پل نوکر کا یہ گانا موسیقی موسیقی پل شبانہ کا یہ گیت موسیقی 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 خان صاحب کے بیٹے نے ایک الزام لگایا موسیقی 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 حابدہ پروین کو جب معلوم تھا کہ وہ قبوالی کتابہ کچھ نہیں کھا سکتی تو شی نیور ونچر انٹو پاپ میں سے حالنمگیر کو معلوم تھا کہ وہ پوک کھا سکتے ہیں اور پاپ کھا سکتے ہیں وہ قبوالی میں نے ان کی دلتا اتا اللہ ایسا خیلوی ان کا سٹائل پوک والا تھا ہارت لوہار کا سٹائل الگ تھا یہ لوگ کبھی پاپ گانے نہیں آئے معاف کیجئے کچھ انگلیس گانے کی عادت ہی پڑ گئی ہے کچھ سال پہلے لطا کا انٹرویو نسرہ دمین صاحب نے لیا جو ہمارے دوست بھی ہیں اور بہت سکتے ہیں اس انٹرویو میں لطا نے پھر کہا تھا کہ میں میڈیا صاحب کی حوالے سے جو اپنا بیان ہے اس پر قائم ہوں لیکن یہی نسرہ دمین صاحب نائنٹین ایٹی نائن نائنٹین 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 میں نسار وزبی کا انٹروی کرنے گئے اور وہاں انہوں نے ان سے کچھ باتیں پوچھی دیں خاص کر رجبی صاحب کی حوالے سے پسار وزبی صاحب نے وہاں پر حیمد رجبی کا کہانا اکیران نہ جانا کہا کر سنایا اور انہوں نے کہا کہ تمہارے بنا ہم بھلا کیا جیئیں گے بھلا پر رجبی صاحب کی آواز پھٹی نہیں اور وہی کون بنا رہتا ہے وہیسی آواز رہتا ہے تو جب نسر صاحب نے کہا کہ خان صاحب تو انہوں نے کہا خان صاحب کی بس کی بات ہوگی تو جو تاکو نے ازام لگایا کہ خان صاحب کے گلے میں بھگوان کا چپراسی ہوگا کیونکہ خان صاحب جہاں سے جب کھینچتے تھے تو ان کی نسے کھنچ جائے تو وہ بات اور اس بات میں تو زیادہ پاس نہیں ہے پیر سینیٹی پریویلڈ اور غلام علی صاحب جو غزل گائیگی میں میری حسن خان جاب جتنے مشہور ہیں انہوں نے بیج بچاؤ کر آیا آ کر اور ہستے ہستے کہہ دیا کہ بھائی میرے گلے میں بھگوان کا چھوٹا بھائی گیا کیا لکھا گیا کیا ان بولتا ہے میرے کو بھگوان ان کے چھوٹے بھائی بھگوان جو بولتا ہے اس طرح حسی مذاق پہ بات ستم ہو گئی اور جو چیز اتنا آگے نہیں جانی چاہیے وہ ختم ہو گئی